دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو زبور اڈتالیس ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائک ہے شمال کے جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے وہ بلندی میں خوش نمہ اور تمام زمین کا فخر ہے اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے کیونکہ دیکھو بادشاہ اکھٹے ہوئے وہ مل کر گزرے وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے وہ گھبرا کر بھاگے وہاں کپ کپی نے ان کو آ دبایا اور ایسے درد نے جیسا دردیں زائے تو پور بھی ہوا سے تریسز کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے لشکروں کے خداوند کے شہر میں یعنی اپنے خدا کے شہر میں جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا اے خدا تیری حیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے اے خدا جیسا تیرا نام ہے بیسی ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے تیرا دہنہات صداقت سے معمور ہے تیرے احکام کے سبب سے کوہ سیون شادمان ہو یہودہ کی بیٹیاں خوشی منائے سیون کے گرد پھرو اور اس کا تواف کرو اس کے برجوں کو گنو اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو اس کے محلوں پر غور کرو تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دے سکو کیونکہ یہی خدا عبدالعباد ہمارا خدا ہے یہی موت تک ہمارا حادی رہے گا زبور انچاس اے سب امتوں یہ سنو اے جہان کے سب باشندوں کان لگاؤ کیا ادنا کیا آلہ کیا امیر کیا فقیر میرے موں سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پرخیرد ہوگا میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا معامہ ستار پر بیان کروں گا میں مسیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تاقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کسرت پر فخر کرتے ہیں ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اس کا معافظہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے وہ ابت تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ ابت تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھیں کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانشمت مر جاتے ہیں بے وقوف و حیوان خسلت باہم حالاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں پر انسان عزت کی حالت میں بھی قائم نہیں رہتا وہ جانوروں کی ماند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں ان کا یہ طریق ان کی ہماقت ہے تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ گویا پتال کا ریورڈ ٹھہر آئے گئے ہیں موت ان کی پاس بان ہوگی دیانت دار صبح کو ان پر مسلط ہوگا اور ان کا حسن پتال کا لکمہ ہو کر بیر ٹھکانہ ہوگا لیکن خدا میری جان کو پتال کی اختیار سے چھڑا لے گا کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا جب کوئی مالدار ہو جائے جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو تو خوف نہ کر کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا جانوروں کی ماند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں آمین